اسلام علیکم دوستو لیجئے نازعباد سے نکلنے کے بعد اب ہم جھانگیر روڈ پر آ چکے ہیں اور یہاں پر بارج جو ہے وہ جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تھوڑی بہت کم ہوئی ہے اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طریقے سے نازعباد میں ہوئی تھی بارال پھر بھی روڈوں پر پانی جمع ہے اور یہاں سیمٹینٹی بریش سے پہلے رکیں گے اور وہیں ویڈیو کو ختم کریں گے یہ دیکھیں پانی تو اچھا خاصا یہاں پر جمع ہے اور بڑے کیرفل ہوکے چلنا پڑے گا کیونکہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہاں پر کیا گھٹا ہے تو ہمیشہ بائک والوں کو ضرورت ہے کہ وہ بڑے کیرفل ہوکے جو ہے گاڑی کو چلائے کریں اور یہاں ہلکی بارش ہے تو اس کا مطلب ہے روڈ بھی تھوڑا خطرناک ہے رینجر ہے تو بائک کو بھی سلو چلانا چاہیے اچھا جی موسم کی یہ صورتحال ہے کہ نازعباد میں تو بڑی ٹھیک تاک آج بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوب نکل گئی پھر ہلکے سے بازہ لگا ہے پھر ہم نے وہاں سے سفر اپنا شروع کیا اور ہم نے جہانگی روڈ پر کام تہترینٹی پہ تو یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر پتہ لگائے یہاں پر بھی بارش اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے اور اس وقت موسم سمجھنے کے ہوا بند ہے ہب سوا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بارش ہو اور جو کرمی کا زور ہے وہ ٹوٹے لیکن آج سارے دن صبح میں تقریباً سارے بارہ بجے تک بہت برا حال تھا بہت زبردست قسم کی گرمی تھی دوستو اور واقعی میں بڑا خطرناک وقت گزار رہے ہیں کراچی والے تقریباً ڈیڑھ بہینے سے موسم میں کوئی تب بیچ میں تھوڑی بہت سمندری ہوای چلی تھی ہمارا جو سمندری ایسی ہے اس نے کام کرنا شروع کیا تھا لیکن پھر دوبارہ وہ بند ہو گیا تو اس کی وجہ سے جب سمندری ایسی جو ہمارا ہوای چھولنا بند کر دیتا ہے سرمت پوچھئے کیا حال ہوتا ہے کراچی والوں کا جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو خود کو اندازہ ہوگا جب سمندری ایسی بند ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے شہر میں گرمی کس طرح کی ہوتی ہے بارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہ نے رحمت برستی رہے اور موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے اور ابھی تو بلال حبس ہے ہوا الگی سے چلی لیکن حبس ہے تو دنگ نے کلول پھر بارشوں کی پیشنگ ہوئی کی ہے تو کیا صورت حال ہوتی ہے بارہ اللہ ابھی تو بلال اب بارش نہیں ہے اور مین ٹھلٹی پر ہم انتظار کریں گے ہمارے جو پور پیارے دوستے ہیں کلیک فہیم سٹی کی فہیم بھائی اور مانسٹر آئی اپر قطوز بھائی ان دونوں نے یہاں ملنے کا پوراں بنایا ہے ہم سے تو یہاں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہاں کہاں جاتے ہیں کچھ کامریچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یا بلخالی چاہے اور سموں سے بری گزارہ کر لیتے ہیں تو بارہ دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے اور جو ہمارے چینل بنایا ہے ہم سے گزارش ہے کہ اگر کو مناسب سنے دیں جو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں شکریہ کم آباد ہے یہ بیروڑ لیاکپن مہمی بابا کا لیٹھٹی کا مزار ہے اور جمراکھ والے دین یہاں سے گترنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کافی رش ہوتا ہے یہاں پر اور ہمارے کو پہنچ گئے ہیں لیٹھٹی کی بلکل پاس اور ہمیں ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ بائک ہمارا بائک کا جو بچھلے ٹائر ہے وہ یہاں تو ہوا کم ہوئی ہے یا پیچر ہوا ہے بہرحال ہم اس کو آہستہ ہستہ بائک کو روکے اور دیکھتے ہیں ہمیں یہ بیٹھٹی کی بائک تو لہذا اب جو ہے بائک کو پیدر لے کے چل رہے ہیں ہم اور یہاں آگے ہمارا ایک دوست ہے اس کے پاس روکیں گے اور بائک نہیں ہکڑی کریں گے اور ملتے میں چاویس کو دے دیں گے وہ بائک سے پینچر لگوا لیں گے اور پینچر لگ جائے گا جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ان سے بائک لے لیں گے تو بائک کو ہم یہاں پر آئیں گے یہاں پر کھڑی کر دیتے ہیں اور اپنے دوست سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں اتنے فہم بھائی اور عبدالکدوز بھائی بھی یہاں پر ہی آئیں گے تو ان سے یہاں ملاقات ہو جائے گی ان کے ساتھ جہاں جانا ہوگا وہاں چلے جائیں گے وہ آپ سے بائک لے لیں گے السلام علیکم کیسے ہیں یہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں شاندر پیالا حلیم والے تو دوستو یہاں سے اب ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا پھر جو ویڈیو آگے بنائیں گے ہم وہ انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو فی امان اللہ پاکستان زندہ بات